قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صحیح اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے چھبیسویں پارے میں آج ہم سورہ فتح کا آغاز کریں گے اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اس کے اندر چار رکوع اور یہ انتیس آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے جب یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہ حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہے چالیس سال بعد اعلان نبوت ہے تیرہ سال بعد پھر مکہ میں ہیں اس کے بعد حجرت ہے اور حجرت کے پھر سال بنتے ہیں تقریباً دس ایک حجری سے لے کر دس حجری تک تو ان دس سالوں میں یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے اس کی ابتدائی آیات میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے اور وہ واقعہ ہے سلحہ دیبیہ کا تو سلحہ دیبیہ ہوا ہے حجرت کے چھٹے سال تو اس سورت کے مضامین سے پتا چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حجرت کے چھٹے سال نازل ہوئی ہے اگر ہم کالکولیٹ کریں تو نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی ہوگی چالیس سال تو مکہ کے پھر تینہ سال اور مکہ کے ترپن اور چھے سال یہ ففٹی نائن راؤنڈ اباؤٹ یہ عمر مبارکہ تھی کہ جس کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ فتح ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں ہے تیرہ سال مکہ کو آپ دیکھتے رہے زیارت کرتے رہے اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ رکوع سجود کرتے رہے یہ جو ترپن سال کی یہ میند تھی اس کے بعد لا محالہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اللہ کا حکم بھی تھا اہل مکہ کا غلط ناروا سلوک بھی تھا اب چھے سال ہو گئے تھے مدینے میں جا کے ان چھے سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے اور صحابہ نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا تھا تو بڑی جو ہے وہ ترپ تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا اور نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وہی کے پر مبنی ہوتا ہے آپ نے حرم کا تواف ہوتے ہوئے دیکھا کچھ صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح کا خواب حضور سے شیئر کیا تو پھر حضور نے صحابہ اکرام کی مشاورت سے اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کیا ان صحابہ کی تعداد تقریباً چودہ سو کے قریب ہے اب جب آئے صحابہ اکرام حضور کے ساتھ تو صلح حدیبیہ جو حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر روک لیا گیا وہاں پر سفارت ہوئی اور حضرت عثمان غنی کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ادھر سے اروہ بن مسعود سقفی آئے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یوں سفارت چلی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی افوا پھیل گئی حضور نے پھر بیعت کی ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام سے کہ ہم عثمان کا بزلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے اور پھر جب یہ افوا غلط ثابت ہو گئی پھر صلح ہوئی مکہ والے لوگوں سے اور اس صلح کے ایک دو تین کانٹینٹ یہ تھے مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے واپس جائیں گے حالکہ مسلمان اعرام میں تھے ان کے پاس قربانی کے ستر کے قریب اونٹ بھی تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اگلے سال مسلمان آئیں گے ان کے پاس روایتی اپنی تلوار اور زرہ بھی نہیں ہوگی اگر ہوگی بھی تو وہ بھی نیام میں اور مخصوص شرائط کے ساتھ تو اس طرح کی شرائط کے ساتھ حضور نے اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا یہ معاہدہ کچھ صحابہ کو اس وجہ سے ناغوار تو ہم نہیں کہتے کہ حضور کا فیصلہ صحابہ کو ناغوار تو نہیں ہو سکتا لیکن صحابہ اکرام نے اپنی رائے کا اضار کیا کہ حضور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے ہم آپ کے سچے پیروکار ہیں آج تو یہاں ڈٹ جانا چاہیے تھا ان کی ساری باتیں مان کے ہم واپس جا رہے ہیں وہاں قربانی کے جانور پھر زبا کر دیئے گئے اعرام کھول دیا گیا اور اس کے بعد مسلمان واپس گئے صحابہ کے ذہن میں جو خلش تھی کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا اللہ نے ان کے جواب میں اس صورت کی ابتدائی آیات نادل فرمائی اور آج ہم ساتھ آیات یہ پڑھیں گے اللہ فرما رہے جس کو تم سمجھ رہے وہ شکست ہے یہ تو بہت بڑی فتح ہے اور فتح کا پیش خیمہ کیسے بنی کہ مدینہ کے مسلمانوں کو اور مدینہ کو باقیدہ ایک ریاست تسلیم کر لیا گیا اس لیے تو معایدہ ہو انہوں نے کہا آئیل مکہ نے کہ آپ اگلے سال آئیں لیکن ان ان شرائط کے ساتھ تو نئی پاس اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا جانا بھی ہماری ایک سیاسی بہت بڑی فتح ہے اور بھی بہت ساری حکمت تھی اس کے اندر تو یہ سورہ مبارکہ جائی ہے اس مقام پہ نازلی ترجمہ دیکھیں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ بِيْنَا ارشاد ہوتا ہے اِنَّا بے شک ہم نے فتحنا فتح دے دی فتح کا معنی کھولنا بھی ہوتا ہے یہ دروازہ بھی کھولیں تو اس کے لیے عربیک روٹ ہے فتح یفتح ہو آپ مسجد میں آتے ہیں تو عمر کسی کے کے ساتھ دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا ہے اللہم مفتح لی اے اللہ کھول دے ہمارے لیے تو وہ عمر ہے اور یہ جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا بس ہم نے کھول دیا ہے ہم نے فتح دے دیا اللہ کا آپ کو اور فتح بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے فتح مبینہ بڑی بہت شاندار فتح اے حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو جو ابجیکٹیو ہوتا ہے اس طرف جانے کے لیے اگر کامیابی شروع ہو جائے تو فتح شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں یہ ہوا چھٹے سال اگلے سال ایک فتح اور ملی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا اس سے اگلے سال مسلمانوں کو فتح یہ ملی کہ مکہ بھی پورا فتح ہو گیا اور حضور کا دس زار کا لشکر جرار آ رہا ہے اور مکہ فتح ہو گیا تو اے حبیب یقینا ہم نے آپ کو شاندار فتح اتا فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِن زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرْ اس آیتِ مبارکہ کا ترجمہ مختلف جو ہمارے سیکٹس ہیں ان کے درمیان مختلف ہوتا ہے بعض نے ترجمہ کیا کہ تاکہ اللہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دے تو اہل سنت کے ہاں انبیاء کی معصومیت ہے اور گناہ کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف جو کرنا ہے یہ اس عقیدہ معصومیت کے خلاف ہے تو بڑا موتاد ترجمہ میرے سامنے ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انہوں نے ترجمہ کیا پہلے لغوی پھر میں بامعورہ کرتا ہوں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ لَام کا معنی تاکہ يَغْفِرَ دُور کر دے لَقَا آپ سے اللہ ہو اللہ تاکہ اللہ آپ سے دور کر دے کیا دور کر دے مَا تَقَدَّمَا مِن زَمْبِكَ جو حجرت سے پہلے آپ پر الزام لگائے گئے ان کو وَمَا تَأْخَّرَ اور جو حجرت کے بعد آپ کے اوپر الزام لگائے گئے اللہ نے آپ کو فتح اس لیے دی ہے کہ یہ الزامات اللہ آپ سے دور کر دے تو یہ ایک بڑا موتاد اور پیارا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے وہ سارے الزامات جو حجرت سے پہلے آپ پر لگے کفار و مشرقین کی طرف سے کیونکہ اللہ نے آپ کے آپ کو دے دی ہے فتح تا فرما دی وَيُتِمَّا نِمَتَهُ عَلَيْكَ وَاو کا معنی اور يُتِمَّا مُکمل کر دے نِمَتَهُ اپنے انعام کو عَلَيْكَ آپ پر اپنا انعام جو ہے وہ اللہ آپ کے اوپر مکمل کر دے اور وہ اتمام کیا ہے انعام کیا ہے جو دین کی تکمیل ہے وہ اللہ آپ کے اوپر مکمل فرما دے یہ جب آیت اتری ہے اس کے ساڑھے چار سال بعد وہ آیت اتری ہے جس کے اندر یہ بات کر دی گئی اور وہ کیا ہے عَلَيْا مَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ عرفات کے میدان میں وہ آیت اتری حضور حاجدہ فرما رہے تھے تو دین مکمل ہو گیا وَایُتِمَّنِ مَتَهُ اور مکمل فرما دے اپنے انام کو عَلَيْكَ اے حبیب آپ پر وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكَ اور اے حبیب اللہ آپ کو چلائے سراتم مُسْتَقِيمًا سی دیرہ پر اللہ نے اس لیے آپ کو یہ فتح دی ہے کہ آپ کے اوپر اپنا انام مکمل فرما دے اور چلائے آپ کو سی دیرہ پر وَيَنْ سُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا وَاو کا مانا اور يَنْ سُرَ مَدَدْ فرما دے نُسْرَت فرما دے قَاتْ اے حبیب مُکرم آپ کی اللہ ہو اللہ اللہ آپ کو ایسی نُسْرَت عطا فرمائے نَسْرًا عَزِيزًا جو ایسی مدد ہو اور ایسی نُسْرَت ہو عزیزًا جو بڑی زبردست ہو جو بڑی غالب قسم کی ہو مدد اللہ آپ کو ایسی مدد تا فرما دے یہ اشارے ہیں جی دیکھیں اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا حیاتِ ظاہری سے تو پردہ ہو گیا لیکن سیدنا عبق صدیق کی فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات سیدنا عثمانِ غنی سیدنا علی المرتضاء پھر حضرتِ امیرِ معاویہ اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا یہ ہے وہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو بڑی زبردست ہو پھر اللہ کی جو قدرت اور شان ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا جا رہا ہے کہ معبوب اتنی بڑی نعمتوں کے بعد اللہ کو یاد ضرور رکھیں یہ سارے انام آپ کو اللہ نے عطا فرمائے حُوَ اللَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ حُوَ وہی ہے اللہ انزل السَّكِينَةَ جس نے اتارا اتمنان کو فی قلوب المومنین اہلِ ایمان کے دلوں میں لِيَزْدَادُوا ایمانم مَعَ ایمانِهِم تاکہ اور بڑھ جائیں وہ قوتِ ایمان میں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ظاہر ہے پہلے بھی حضور کو مانتے ہیں اب حضور کے اس فیصلے کو بھی انہوں نے مان لیا ہے جو بظاہر ان کو ٹھیک نہیں لگ رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بار بار کہا کرتے تھے کہ کاش وہ میں بات حضور کے ساتھ نہ کرتا جو فتح سلح دیبیہ کے وقت میں نے کی تھی وہ بات کہا تھی کہ حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں قرآن سچی کتاب نہیں ہے ہم آپ کے سچے پیروکار نہیں ہیں آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو حضرت عمر بار بار ذکر کرتے کاش میں حضور کے سامنے اپنی اس خدشے کا اظہار نہ کرتا اور اللہ نے تو اپنے حبیب کے فیصلے کی توسیق فرما دی ہوواللذی انزل السکینہ وہی ہے اللہ جس نے انزل اتارا السکینہ تا تسکین کو اتمنان کو فی قلوب المومنین مومنوں کے دلوں میں اچھا صحابہ اکرام جو جانور تھے جو قربانی کے سلح دیبیہ کے اس موقع پر وہ قربان کرنے کے لئے تیار نہیں تھے مطلب یہ کہ عمرہ جو نہیں ہوا عمرہ کریں گے تو اس کے بعد قربانی دیں گے حدیثات لائیں تو صحابہ اکرام یہ قربانی کا جانور زبا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ کی ایک زوجہ مطرمہ ہماری ماں نے حضور کی بارگاہ میں ریکویشٹ کی کہ حضور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اپنا جانور لے کے سب کے سامنے زبا کریں پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو زبا نہیں کرے گا حضور نے پہلے خود اپنا جانور زبا فرمایا اس کے بعد باقی صحابہ نے زبا کی تو وہ ابو حدیبیہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حرم کے اندر ہے اور باقی آئمہ کے نزدیک اس کا جو حدود اربا ہے وہ حرم کے اندر نہیں ہے اور اس سے ایک ٹیکنیکلی اور فکی مسئلہ نکلتا ہے کہ جو حدی ہوتی ہے قربانی کا جانور ہوتا ہے کیا یہ حرم کی حدود میں قربان ہوگا یا باہر بھی کہیں قربان ہو سکتا ہے امام شافیق کے نزدیک بعد باہر بھی قربان ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ہدیبیہ حرم سے باہر نہیں ہے ہدیبیہ حرم کے اندر ہی ہے اس کا کچھ ایسا جہاں حضور نے زبا فرمایا تھا وہ حرم کے اندر تھا لہذا اب حج اور عمرہ کی جو قربانیاں وغیرہ ہیں وہ حرم کے اندر ہی ہوں گی تو فقہہ کا جو اختلاف ہے وہ بنیادی طور پر حسن نیت کی اوپر مبنی ہے جس کو آج کھلونا بنا دیا گیا گالیاں نکالتے ہوئے کہ فقہہ کیا ہوتے ہیں فقہہ کیا ہوتی ہے ہمارا پہلے دن سے دعویٰ ہے کہ فقہہ کے اجتہادات الہام نہیں ہیں وہی نہیں ہیں وہ ان کی رائے ہیں اور ان کی رائے کوئی مانے ہر وہ بندہ جو عامی قسم کا ہے جس کو علف بے دین کی نہیں آتی جس کو دین آتا ہے وہ اپنا اجتہاد کر کے کوئی اپنا مسئلہ پھر نکال لے حدیث میں تو مختلف طرح کی سامنے موجود ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاوْ کَمَنَا اور لِلَّهِ اللَّهِ اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ ہی کے زیر فرمان ہیں جنود و لشکر السماواتِ آسمانوں کے وَالْعَرْضِ اور زمین کے کوئی اور قوت ایسی ذین میں نہ آئے کہ میرا کام ہو گیا تو کسی لشکر نے کر دیا اللہ فرمارہ ہے سارے لشکر زمین و آسمان کے اللہ ہی کے زیر فرمان ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی ہے عَلِيمًا علم والا اور حکیمہ بڑا دانا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق بندوں کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے وجہ کے اہوتی ہے لِيُدْخِلَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ اس میں بھلائی لوگوں کی اہوتی ہے لِيُدْخِلَا تاکہ اللہ داخل فرما دے المومنین مومنوں کو وَالْمُومِنَاتِ اور ایمان والیوں کو جناتن باغات میں تجری جاری ہیں مِن تَحْتِهَا جِنْكِ نیچے الْأَنْحَارْ نَعِرِ خَالِدِينَ فِيهَا اہلِ ایمان اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيُقَفِّرَا أَنْهُمْ اور اللہ تعالی جہے وہ دور فرما دے یہ اس کی حکمت ہے ان سے سیئی آتہم ان کی برائیاں وَقَانَ ظَالِكَ اِنْدَ اللَّهِ فَوْزَنْ عَزِيمَا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے دیکھیں نا لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق پورے نہیں دیتا مغرب اعتراض کرتا ہے نا اس لیے وہ فیمینس مومنٹ چلاتا ہے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی تحریکیں چلتی ہیں کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ ہو اسلام کا امتیاز دیکھیں دنیا تو دنیا ہے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بالکل ساتھ رکھا ہے دنیا میں بھی ایسے ہی ہے اور مرد اور عورت سیکل کے دو جو ہیں وہ پئیے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی مزاق سے کہہ دے کہ ایک پئیہ ایدھر چلتا ہے دوسرا پئیہ ایدھر چلتا ہے سیدھے نہیں چلتے یہ تر آیت پھر پڑھے اللہ تعالیٰ کی حقمت یہ ہے کہ وہ داخل کر دے ایمان والے مردوں کو والمومنات اور ایمان جو جنت میں جائے گا ہاں وہ اس کا شمار اسلام نے جو ٹرانس جنڈر ہیں ہی میل ہیں ہی میل ہیں ان کا مردوں اور عورتوں کے ساتھ ہی رکھا ہے وہ الگ کوئی صنف نہیں ہیں اگر اس کے اندر مرد کی نشانیاں ہیں تو وہ کیا کنسیڈر ہوگا مرد کنسیڈر ہوگا اگر اس کی عورت کی نشانیاں ہیں تو عورت کنسیڈر ہوگا جس کو آپ پڑھ لکی زبان میں ہی میل اور شی میل کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک نئی استعلا یہ ایک نیا فتنہ یہ عموماً فتنے آتے رہتے ہیں ہر روز کی بنیاد پر جو یہاں ہمارے سامنے رونما ہوا ہے جس کے اوپر باقیدہ تقریبات ہوتی ہیں کہ ایک تیسری صنف ہے اس کو حقوق دیے جائیں پہلی کو تو پہلے دے دیں چالیس ہزار بچے آپ نے مسلمانوں کے غزہ میں آج تک مار دیئے ہیں چالیس ہزار تک اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہے اور لاکھوں ہی کی تعداد میں بے گھر ہیں تو ان کی حقوق کا خیال کون کرے گا ٹرانسجنڈر ایک نیا فتنہ جو چاہے اپنی جنس جو مرضی یہ لکھوالے اصل ان کے پیچھے یہ فتنے ہیں اور اسلام ہی میل ہی میل کو بھی حقوق دیتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جاتا یہ ہماری کم علمی ہے یہ عام انسان نہیں ہوتے یہ ہماری کم علمی ہے اہل کتاب منسز والی خاتون کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے گھر کے کام کاج سے دور کر دیتے تھے کہ یہ تو عبر ایک ناسور سا بن گیا اسلام نے اتنا صرف کہا کہ ان ایام میں عورت کے ساتھ تعلق زوجیت قائم نہ کرو باقی یہ تمہارے گھر کے سارے کام کوئی روٹی کو کپڑا کو گفتو شنید اٹھنا بیٹھنا اور اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن نہ ہو وہ پڑھ سکتی ہے ایسی خاتون جو ناپاک ہے وہ اپنی زبان سے صرف اور چھونا قرآن کو نہ پڑے باقی جتنے ذکر ہیں وہ سارے ذکر کر سکتی ہے وہ تصویح پکڑے نہ پکڑے استغفراللہ پڑھ سکتی ہے سبحاناللہ و بحمدی پڑھ سکتی ہے یہ تو اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے لیکن یہ نظام دیکھنے میں بھی اس میں شامل ہوں باقی لوگ بھی شامل ہیں کہ جس عورت سے اللہ نے دس دن نمازیں معاف رکھی ہیں وہ اتنی ہی ایڈوکیشن میں اور جاب میں برڈن میں ہے جتنا ایک مرد ہوتا ہے اللہ نے اپنی نمازیں تو اس کو معاف کر دی ہیں لیکن جاب والی خاتون ان دس منسز کی ایام میں اپنے گھر تو نہیں بیٹھ سکتی ہے تو یہ عورت کا اللہ نے خیال لکھا ہے یہ حقوق نسوان کی جو تحریکی ہیں انہوں نے خیال کوئی نہیں لکھا میری بات آپ فالو کر رہے ہیں نا کہ دس دن اس سے نماز معاف ہے روزہ آئے گا تو اگلے سال قضا کر لے گی یا کہیں بھی کسی مہینے میں قضا کر لے لیکن اس کو نمازیں معاف ہے آپ اندازہ کریں اللہ نے معاف کر دی ہیں ہمارے نظام تعلیمیں مینسز والی بچی کو کہ اقلا سے معاف ہیں نظام تعلیم کیسا نظام ہے ہمارے تو یہ ایک ظلم ہے بچی کے اوپر اور انسانیت کے اوپر لیکن اب معاشرے کے تکلفات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان کدھر جائے کوئی بچیوں کو نہ پڑھائے تو رشتے نہیں ہونے اچھا پڑھنے والی کدھر گئی ہیں گھروں میں بیٹھیں اسی فیصد پڑھی لکھی بچیاں صرف گھروں میں بیٹھیں اور پڑھائی بھی وہ ہے جو ایم ای سی لیول کی ہے کوئی بھی پڑھائی کی ہے اس نے بہت ساری ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹریٹ کر کے گھر میں بیٹھیں تو ان سے خدمات لیں جو انہیں پڑھائے ہیں یا پھر انہیں پہلے دن سے وہ تربیت کریں کہ آپ کے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم اپنے گھر میں پڑھا سکیں ایم ای سی ہمارے گھر میں بیٹھنے والی خواتین اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھا سکیں بچے پھر بھی باہر ہی جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا عجب سا نظام ہے ہماری سوسائیٹی کا وَقَانَ اللَّهُ ذَلِكَ اِندَ اللَّهِ فَوْزَ نَظِيمَ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ یہ دوسرا رخ ہے اور تاکہ عذاب میں مبتلا کر دے اللہ المنافقینہ منافق مردوں کو وَالْمُنَافِقَاتِ اور منافق عورتوں کو وَالْمُشْرِقِینہ مشرق مردوں کو وَالْمُشْرِقَاتِ اور مشرق عورتوں کو کونسی اَذَانِينَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّو جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں اچھا مشرق اور منافق میں فرق کیا ہے منافق مسلمان ہوتا ہے منافق مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے قلب و جگر میں دل و دماغ میں اللہ رسول کی سچی محبت نہیں ہوتی جب بھی چاہے اللہ رسول کو دھوکہ دے دے مسلمانوں کو دھوکہ دے دے یہ منافق ہے فاسق کون ہے جو اللہ کو دل و جان سے مانے محبت کرے جان بھی کٹوا دے لیکن عمل اسلام کے مطابق نہ کرے تو فاسق منافق مسلمان کی بگڑی ہوئی ہی دو شکلیں ایک ایمان میں پختہ ہے ایک جو ہے وہ ایمان میں کمزور ہے جو ایمان میں کمزور ہے وہ منافق ہے جو ایمان میں پختہ ہے عمل میں کمزور ہے وہ کون ہے وہ فاسق ہے تو یہاں منافق اور مشرق کی مشرق تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اللہ کے ماننے کے ساتھ وہ اور چیزوں کو شریک کرتا ہے کافر پھر اور ہے کافر مشرق میں بھی فرق ہے کافر وہ ہے جو بالکل اللہ کا انکاری ہے اور مشرق وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن پہلے بتوں کی عبادت کرے گا پھر اللہ کے حضور جائے گا قربانی بھی کرے گا نماز بھی پڑے گا لیکن پہلے بتوں کے آگے سعیدہ کرے گا لاعتمانات کو منائے گا قربانی ان کے نام کی کرے گا خون ان کے اوپر شڑکے گا پھر اللہ کے گھر کا تواف بھی کرے گا تو مشرق اور کافر میں بھی فرق ہے کافر اللہ کو نہیں مانتا اور مشرق اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو بھی اس کی علوہیت میں شریک سمجھتا ہے علیہم دائرت السو انہی پر ہے بری گردش و غدب اللہ علیہم اور ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت سے و لا آنا ہم اپنی رحمت سے اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے لانت فرمائی ہے ان کے اوپر و آعدہ لہم جہنم اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب جہنم کو وساعت مسیرہ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ کے زیرے فرمان ہے سارے لشکر آسمان اور زمین کے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بڑا دانہ ہے اب آکے دو جہانلِ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو آیت نمبر آٹھ سے شروع ہو رہی ہیں پہلے اللہ کی تعریف ہے پھر رسول اللہ کی تعریف ہے اور یہی اسلام کا امتحاد ہے کوئی نماز کوئی عبادت کوئی دعا تین چیزوں سے خالی نہیں ہے اللہ کی تعریف نبی پاک علیہ السلام کی ذات اکدس پر درود پاک اور دعا پوری نماز بھی ایسے ہی ہے آپ نے عبدہ و رسولوں تک کیا پڑی اللہ کی تعریف اللہ مسئلِ علیہ محمد سے کیا پڑا حضور پر درود رب جالنی سے کیا پڑی دعائیں جنازہ بھی دیکھ لیں پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ کی تعریف تیسری تکبیر کے بعد دعا پورا اسلام کا نظام اللہ کی تعریف رسول اللہ کی تعریف اور دعاوں کی اوپر مشتملیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا تکبیر کے بعد